ہمارے چینل کی معزز دوستو میں ہوں سعید اغتر نوری آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے عرض کرتے چلے کہ نئے شامل ہونے والے دوست پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود نہ بجنے والے گھنٹے کو بھی بجا دیں تاکہ ہمارے آنے والے ہر ویڈیوز کی نوٹفیکشن بروقت آپ تک پہنچتی رہے نیز ہماری حصلہ افضائی کیلئے ہمارے ویڈیوز کو ضرور لائک کیا کیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب موسیقی مہترم ناظرین آج ہم آپ کو شیخ العالم علاو الحق گنج نبات کے آستانے کی نورانی روحانی و علفانی زیارت کروائیں گے اور انشاءاللہ روحانی غذا بھی حاصل کریں گے اس وقت میں ہوں راجو گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ تو آئیے ناظرین آج ہم اپنے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں آپ کو ہندوستان کے قدیم و مشہور شہر پندوہ شریف لے چلتے ہیں جی ہم بات کر رہے ہیں حضرت مخدوم العالم شیخ علاو الحق پندوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے عالیہ کی جن کا آستانہ پندوہ شریف زلہ مالدہ مغربی بنگال میں واقع ہے سوزے دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب موتبر چاہیے سوزے دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب موتبر چاہیے ہم یا سر مدینے کی گنیا اگر آنک کافی نہیں ہے نظر چاہیے سوزے دل چاہیے چشم نم چاہیے ہم پندوہ شریف پہنچیں گے محفل کے آداب کچھ اور ہے لبکش آئے کہ جلعت مناسب نہیں ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے لبکش آئے السلام علیکم ناظرین اس وقت ہم پہنچ چکے حضرت مخدوم العالم شیخ علاو الحق پندوی رحمت اللہ تعالی کے آستانِ عالیہ پر حضرت مخدوم العالم شیخ علاو الحق پندوی رحمت اللہ تعالی نے اپنی پوری زندگی دین حق کی تبلیغ و اشاعت میں گزاری سنسلہ چشتیاں کے تعلیمات سے آپ کے ذریعہ کثیر تعداد میں لوگوں نے ہدایت پائی علومہ و فضلہ کے ایک بڑی جماعت نے آپ سے اکتصاف فیض کیا ہزاروں نے اپنی گناہ سے ملویت زندگیوں میں تبدیل یا پیدا کی اور نیکی ایک پارسائی کی طرف راقی ہوئے آپ کے عمل اور ترضی تربیت سے گواروں کو تہذیب ناقلوں کو اقل بے علموں کو علم گنہگاروں کو رغبت نیکی تاریخ عملوں کو شوق عمل اور بد کرداروں کو حسن اخلاق کی دولت نصیب ہوئے گمرا شخص ادایت یافتہ ہو گیا کامل اکمل بن گئے ادنہ اعلیٰ ہو گئے اور اعلیٰ بلندی کی آخری مزل کے طرف گامزن ہوئے جو جات مناسب نہیں ان کی سرکار میں التجا کے لیے ان کی سرکار میں التجا کے لیے جمبش لب نہیں چشم تر چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے ہوم یا سر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے اپنی روداد غم میں سناوں کسی میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا اپنی روداد غم میں سناؤں کسی میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا جس کی خاکے قدم بھی ہے خاکے شفا جس کی خاکے قدم بھی ہے خاکے شفا میرے زخموں کمو چار اگر چاہیے سوز دل آج ہم یہاں پندوہ شریف حضور علاو الحق پندوی کے بارگاہ میں زیارت کے گرز سے آئے ہیں اور یہ جو آپ مزار شریف دیکھ رہے ہیں یہ حضور علاو الحق پندوی کے پر پوتے یعنی حضرت مخدوم کیا حافی زاہد بندگی صاحب علی رحمت الرزوان کی مزار شریف ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اور یہ دیکھئے یہ جنتی دروازہ ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ یہاں پیدا ہوئے تھے تو اس وقت سے لے کر اب تک ان کے والدہ محترم کا پتا نہیں ہے کہاں چلی گئی ہے کچھ پتا نہیں ہے اور یہ آپ حضرت مخدوم زاہد بندگی صاحب علی رحمت الرزوان کے مزار شریف کی زیارت کر سکتے ہیں محترم سامین اکرام آج ہم جو یہاں حضور علاو الحق پندوی کے بارگاہ میں آئے ہیں یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم کو یہاں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے یہ حضور علاو الحق پندوی کے صاحب زادے حضور مخدوم خدب العالم صاحب کی مزار شریف ہے آپ ان کی مزار شریف کی زیارت کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ جو دو مزار شریف دیکھ رہے ہیں یہ دو دو مزار شریف یہ وہی دو مزار شریف ہے جو ان کے بیٹے ہیں اور انہی کی وجہ سے جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ ان کے صاحب زادے ہیں تو محترم سامنی اکرام آپ ان کی مزار شریف حضور خدب العالم کی مزار شریف کی زیارت کر سکتے ہیں نظر چاہیے ہومو یسر مدینے کی گلیا اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے مدحت شاہ کونوں مکا کے صرف لبز و بیاء کا سہارا نلو مدحت شاہ کونوں مکا کے لیے صرف لبز و بیاء کا سہارا نلو فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ فن شعری ہے اقبال میں اپنی جگہ ناحت کہنے کو خونے جگر چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب موتبر چاہیے ہم یسر مدینے کے گل یا گر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب موتبر چاہیے ہم یسر مدینے کی گل یا گر آنکھ کافی نہیں ہندوستان کی سرحد میں واقعی مغرب بنگال لیاستوں میں آبادی کے لحاظ سی تیسر لیاست ہے جس میں مختلف مذاہب کے لوگ سماجی باہمی رواداری سے ایک خوش گوار زندگی بسر کرتے ہے اس کے ریاست کے کالکتین اور ہندوستان کی آنکھوں کا کاجل بنی ہوئے ہیں تبلیغ وسائل اور بزرگان دین کی آمد رفن کے برابر ہونے کی وجہ سے یہاں کے مسلمانوں میں ہندو وانہ رسم رواج زور پر تھا بیشتر ازلا مسلم وغیر مسلم کی پروگرام باہمی اتفاق رائے سے ایک ساتھ ایک ہی دن منائے جاتے جبکہ اسی ریاست کے زلہ مالدہ سے تقریبا سترہ کلومیٹر شمالی مضافاتی علاقہ قطب شہر پندو شریف زمانہ قدیم میں ایک علمی تبلیغ اور دینی شہر رہ چکا ہے جس میں خانواد اشرفیہ کچھوشہ شریف کے غوصل عالم مقدم اشرف سید جہانگیر سمنانی علیہ رحمت رزوان کا روزہ ہے اور مالدہ سے تقریبا آٹھ کلومیٹر جانبے جنوب مغرب میں خلیفہ حضور محبوب علیہ حضرت شیخ نظام الدین علیہ رحمت اللہ تعالی مرقد پرانوار واقع ہے جو مقدم العالم شیخ علی کی پیر مرشید اور سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت رزوان کے دادا پیر ہے غرض کے پندلوہ ایک زمانے میں علم حکمت اور رشد و ہدایت کا مرکز تھا جہا سات سو علوم اکرام ایک سات گنج نبات کی بارگاہ میں زانو عدب تہکیہ کرتے تھے لیکن حالات بدلنے کے ساتھ سات عروج و بلندی نے زوال و پستی کا رخ اختیار کیا اور آہستہ آہستہ روشنی کی جگہ تاریخ چھانے لگی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ یہاں کے مسلمان بزرگان دین کی تعلیمات و پیغامات سے منحرف ہو کر کفر شر کی رسوم سے قریب اور نیز کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی قیمت تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا تب تک لے اپنی میزبان سعید اقتنونی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ